بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارشادہ رائیں آپ دیکھ رہیں میرا فیس بک پیچ کسان ویلوگ اور یوٹیوب چینل کسان ویلوگ لائک اور سبسکرائب کریں آج ہم بات کریں گے ڈھکی خنجور کے پودے کہاں سے ملتے ہیں اور کتنی عمر کے ہوتے ہیں ڈھکی خنجور کے پودے زلہ اسماعیل خان تحصیل پہاڑ مری گاؤن ڈھکی رابطے کے لیے عمر عبید شیخ سے آپ رابطہ کریں نمبر وارس اپ کا دیا ہوا ہے ایک سال کا پودا دو سال کا پودا تین سال کا پودا دسیاب ہے پھل آنے تک ان کی گرنڈی ہوگی ان سے آپ رابطہ کریں اور ڈھکی خنجور کے پودے لگائیں ڈھکی خنجور کے پودے دسیاب ہیں ایک سال دو سال تین سال چار سال والے پودے دسیاب ہیں پھل آنے تک ان کی گرنڈی ہوگی وارس اپ کا نمبر مجود ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتائے خنجور کے حوالے سے پاکستان دنیا کا چھتا بڑا ملخ ہے ایکسپورٹ کرنے والا پاکستان میں عالی نسل کی خنجوریں پائی جاتی ہیں کاش کی جاتی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور ڈھیکی خنجور ان کے پودے لگائیں اور منافع کمائیں ایک کنال میں بیس پودے کاش کیا جاتی ہیں ایک اکڑ میں اس حساب سے آٹھ کنالیں ہوتی ہیں تو ایک سو ساٹھ پودے لگائے جائیں دنگی خنجور کا پودا جو دو سے تین سال کے درمیان پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کے چھوڑے چھوڑے ساتھ پودے نکلتے ہیں جب وہ بھی بڑے اور مچور ہو جاتے ہیں تو یہ پودا ایک مند سے دو مند کے قریب پھل دیتا ہے یہ ہر طرح کی زمین کے لئے موضوع ہے کلر والی ہو اچھی ہو میرا ہو ریتلی ہو زرخیز ہو پہاڑ ہو ہر زمین کے لئے یہ موضوع ہے اگر ایک زمین دار اپنے ایک خیت کے آس پاس میں بھی بیس پودے لگاتا ہے تو اس کی ارننگ اس کی آمدنی بہت اچھی ہو جاتی ہے اس طرح تو خنجور کی قیمت بہت اچھی رہی ہے آئندے بھی انشاءاللہ خنجور کی قیمت بہت اچھی رہے گی تو ڈھکی خنجور کے پودے حاصل کرنے کے لئے آپ آمر ابیس سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا وارس اپ کا وارس اپ نمبر بھی سامنے آپ کو نظر آرہا ہے سکرین پر ہر طرح کا واپسی تعاون کریں گے ڈھکی خنجور کے پودے ایک سال سے تین سال تک کے دس یاب ہیں اگر ہر زمین دار ایک اکڑ کیا سپاس بیس پودے بھی لگائے تو فی پودہ پانچ ہزار سے دس ہزار تک کا پھل دیتا ہے تو اس حساب سے اس کی ارننگ سمجھے لکہ خالی جگہ سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو نہ تو زیادہ پانی درکار ہے سال میں ایک دو تین پانی بھی لگ جائے اچھا ہے ایک دو دفعہ ڈی اپی خات دے دی جائے تو بہت بیسٹ ہے خنجور کی کاش ہر لحاظ سے منافع بخش ہے خنجور اضافی آمدنی ہے اگر ہم بنجر زمین پر بھی لگا دیں تو اس کی تھوڑی بہت دیکھ بار کرتے رہیں تو انشاءاللہ اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے ڈھکی خنجور کے پودے ڈھکی گاؤں تصیل پہاڑ پوری ایک سمجھ لو کہ وہ معشیت کی حیثیت رکھتا ہے بہت زیادہ ڈھکی خنجور وہاں پیدا ہوتی ہے اور ان کی اصلی پودے بھی انہی کے فارم سے ملتے ہیں جس سے شوہرہ بنایا جاتا ہے خنجور بنائی جاتی ہے اعلیٰ کولٹی کی یہ آپ کے سامنے ان کے میں تصویریں دخوا رہا ہوں پودے دخوا رہا ہوں انشاءاللہ آپ مجھے اجازت دیں عمر و بیسے رابطہ کریں